سر میں صدر جمہوریہ کے اس خدبے میں جو موشن موف کیا گیا ہے اس کی حضب عادت اور روایت اپنی اس کی مخالفت کرنے کھڑا ہوں سر موجودہ وطن عزیز کے جو کا جو ماحول ہے جو پراشوب دور ہے اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محبے وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹروپیٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیورنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرم سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخید پر تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یوروپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موف ہو گیا یا آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام میں جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس ہیں ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا وہ اس نے پاکستان کے حق میں اوٹ دے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پیس ایف ای ٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں تالیبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل تالیبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈریون سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیاں سکولرشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ روپے ہتم دیا ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسد پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہونر ہٹ کا ذکر صدر جمہودیاں نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن ڈالا جس میں کہا گیا کہ دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے خریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو ست ستاویس آٹیزنز کو ہونر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آرٹی اپلیکیشن ہیں سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاور یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لئے بنیاد ہوتی ہے مگر ساڑھے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نشطہ نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرالیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لجس لیچر ایزیکیوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لئے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود عیسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخ کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر ان پی آر این آر سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no no decision این آر سیزن میں taken سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر سر اب آپ آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں انگلیش پیر جیہاں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکسپیر پڑے ہیں مجھے معلوم اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لیے اچھا بول رہا ہوں ہاں تو تو سر یہ یہ ان پی آر اور ان آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا حمد کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پردان منطری کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر ان آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا ان پی آر اور ان آر سی سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہے پوٹین اے کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اسی لئے آپ نے تین ہزار نو سو اکوڑ روپی اے ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار تین کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مرتبہ نیشنل ریجسٹر لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا کیونکہ سنسس الگ ہے سنسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کہ ان آر سی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاہز یہ جواب دیے گا پتان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہتے ہیں تو میں بیٹ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر سٹیزنشپ ایمنٹ میں پتان منتری کہتے ہیں یہ ناغرتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کیا آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے سٹیزن ایمنٹمنٹ آٹ یہ ہے NPR ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنئے NPR ہوگا تو nric ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں muslimان گسپیٹی ہیں بنگال ہندو نہیں ہے سر میں ختم کروں دو منٹ میں تو NPR nrc میں کوئی فرق نہیں ہے NPR nrc ایک ہی ہے سر NPR ہوگا تو nrc ہوگا پردان منطری بتا دے کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی انڈوں کو سردنشپ نہیں ملے گے سیڈ اپا لے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کے لیے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم محیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم محیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضگی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں ہو رہا ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگورل کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ 1933 کا جرمنی کا ماحول ہے 1938 کا جرمنی کا ماحول ہے 1948 کا 38 کا مسلمی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر اب صرف باقی کیا رہے گیا معلوم سر باقی ہٹلر نے بھی سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال دیا مسلموں نے بھی 1938 میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد رومہ اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر اور دلی میں دلی میں کیا ہو رہا ہے اتنے پاورفول ہوم منسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹل آف دا کنٹری میں سر کیاپٹل ہے سر ختم کر رہا ہے ایک میرے سلاح ہے کیاپٹل آف دا کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو گیس کے غدداروں کو مارو مجھے کام مارتے مارو بتاؤ مارو مجھے ہمت ہے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سر یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا ملو گاؤ چاہتے اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر تینکیو سر تینکیو سر